اسلام علیکم ویلکم ٹو دی شو سندھ گیمز کے منتظمین ہو یا سندھ کے وزیرے کھیل ان کا کہنا ہے کہ کرپشن بلکل نہیں ہوئی کیونکہ تمام بڑے پیمنٹس جو ہیں وہ ٹینڈر کے ذریعے ہوئی اور تمام ہی کھلاڑیوں کو بروقت رکومات کی ادائیگی کی گئی پہلے سندھ گیمز پر ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کا تعرف کرائیں گے اپنے مہمانوں سے اور ان سے آپ کی ملاقات بھی دروائیں گے سندھ گیمز میں نئے ریکارڈ کیا بنتے سائنس سرکار نے بت انتظامی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے چار روزہ گیمز کی مشعل چار گھنٹے پی روشن نہ رہ سکی ایسلیٹس کہاں بیٹھیں گے کوئی انتظام نہیں ہائی جمپ مقابلوں کے گدھے ایسے ہی تھے جیسے کراچی کی سرکوں پر پڑے گڑھے کھیل کے ساتھ کھلوار کی ایسی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی بلکل آپ نے ریپورٹ دیکھی سندھ گیمز پر اب سندھ کے وزیرے کھیل کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی کے چیف ڈیمیشن آسیف عظیم جو سندھ گیمز کے سپوکس پرسن بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر جنید علی شاہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں کراچی ہوکی ایسوسییشن کے سربراہ بھی ہیں انہیں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں وزیرے کھیل کا کلپ جب بھی کوئی پلیرز جمناس جب جم کرتے ہیں تو آپ کو میک شور کہ میٹرس ٹھیک ہونے کے بجائے وہ اتنا اسپیشیئے سے اس میں گیپ نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹیکنیکل سٹاپ کی یہ گلتی ہوتی ہے ان کے رسپونسیبولیٹی ہوتی ہے کہ ان کو صحیح مینس کریں صحیح ترکے اس کے علاوہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹرس کے قولیٹی اچھی نہیں ہے تو وہ ہے NCC کا سامان وہ کوئی ہم اپنا نہیں لے کے گئے اسپورس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک نیشنل کوچنگ سینٹر کیا ہے وہ فیڈرل کے حوالے ہے آج نظم صاحب پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ کراچی نے میڈلز کی سینچری کر لی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کرپشن کی بھی سینچرییاں بن رہی ہیں کہ ناکس انتظامات اور اتلیٹ جو ہیں ان کی جانے خطرے میں ہیں یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ شیف صاحب سب سے پہلے ساما کا شکریہ مین اس کے خراجات ہیں جو بڑے خراجات ان میں شمار ہوتے ہیں انہیں ٹینڈر کیا گیا دو ٹینڈرز جو ہیں وہ اس حوالے سے کیے گئے سین گیمز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ادائیگیاں کراوس چیک کے تھوکی گئیں جب ٹرائلز کا مرحلہ تھا تو تمام چھے کے چھے ڈویجنل کمیشنرز کو اس ٹرائلز کے لیے وہاں کے انتظامات کے لیے اور کھلاریوں کو وہاں آمد کے حوالے سے جو پیمنٹ کی گئی وہ بھی دروہ کراوس چیک کی گئی بینگا شیف ڈی میشن کراچی اور جتنے میرے دیگر پانچ کلیگز جو اور ہیں شیف ڈی میشنز انہیں بھی جو پلیئرز کی ڈیلیز اور کنونس آلاونس کی مدبہ ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی پلیئر کراوس چیک کی کی گئی ہے اس پرین کے ہم لوگ اس کے ذمہتار ہیں ماضی میں ایسی مثال کبھی نہیں ملتی سر ماضی میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایتلیٹ ہائی جمپ میں جمپ لگائیں اور ان کی جان کے لالے پڑ جائیں میں آپ اس طرف بھی اسی حوالے سے آ رہا ہوں کیونکہ سبائی وزیرِ کھیل سردار محمد خان بکشمہر صاحب اور سبائی سیکٹری سپورٹس ڈاکٹر نیاز عباسی صاحب نے اس زنگ میں سندھ علمپک ایسوسیشن اور جتنے سپورٹس کے حوالے سے سٹیکھولڈر سے ان سب سے بارہاں میٹنگ کی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تقریبہ نومبر دسمبر سے اس حوالے سے ہم اس کو ارگنائز کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم آج جیسے کہ سب سے پہلا ایشو چلا تھا پانی کا پرابلم تھا تو ہماری بھی یہ کوشش تھی کہ اگر یہ ٹھنڈے محصب میں یہ چیز ہوتا ہے تو آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے ویسے ہی بچ جاتے ہیں جو ایک پرابلم آئی ہے وہ آئی ہے نیشنل کوچنگ سینٹر کے اور جو وہاں میٹرس تھے وہ چیز تھی بلکل میں اس بات پیگری ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں کہ یہ ایک مس مینجمنٹ تھی اجھے چلیں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ڈاکٹر جنید علی شاہ کو بھی سٹوڈیو میں وائل کے ٹیلی فون لائن پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آصیف عظیم یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہاں سندھ کے سپورٹس منسٹر ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ آرگنائزرز جو ہیں وہ ذمہ دارہ ہیں ڈائریکٹ سپورٹس منسٹری یا سندھ حکومت یہ جتنے بھی انتظامات کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ مشل جو ہے وہ پانچ گھنٹے سے زیادہ نہ چل سکی ہو چاہے وہ میٹرس پر کھلاڑیوں کی جانے خطرے میں ہو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری سندھ حکومت میں نہیں ڈال دی جا سکتی بڑا سیریس ایشو ہے سیفٹی کا اس کی ذمہ داری تو اگر اگر اتنے بڑے پیمانے پہ سندھ گیمز اگرنائز ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پیسہ خرط کرنے میں تو میرے خیال کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور اس طرح کی انجریز جو میں نے آپی کے چینل پہ دیکھی وہ جو جم ماری لڑکے نے اور گدے کے بیچ میں اس کی almost گدن فز گئی تھی تو یہ تو life threatening انجریز ہوتی ہیں میں ضرور مانتا ہوں کہ اور پانی کا اور ہر چیز دواؤں کا اور منیجرز کا کوچز کا سارا انتظام اچھا تھا لیکن آپ اگر ایک سیکنڈ کو سوچیں کہ سوائیسل سپائن کی انجریز کہلاتی ہے ہماری زبان میں اگر ایک پلیئر کی ڈیٹھ ہو جائے تو کیا یہ خرچ ہوئے یہ کیا ورٹیٹ ہیں بلکل ڈاک ساب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساتھ آسیم عدیم نے ابھی کہا کہ نیشنل کوچنگ سینٹر جو ہے وہ تو ان کا فیس تھا مطلب وہاں اوپننگ ہونی ہے وہاں کلوزنگ ہونی ہے وہاں اتنی بد انتظامی ہے تو وہ تو باقی سارے چودہ وینیوز کو اس نے ڈیمیج کر دیا جی نیشنل کوچنگ سینٹر انپورچنٹلی سندھ میں صرف ایک ایسا سینٹر ہے جو یہ ساری فسیلیٹیز ہمیں پروائیڈ کر دیا اور یہ بھی پیڈرل گورنمنٹ کا ایک سینٹر ہے کئی سالوں سے اس پہ بھی ڈھگڑا چل رہا ہے کہ یہ پیڈرل کے اندر آتا ہے کہ بھائی حکومت کے اندر آتا ہے لیکن جب اس طرح کے جگڑیں ہوں تو اینڈ ریزلٹ پر ایسا ہی نکلتا ہے دنیا میں اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں تو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ ریڈ ٹیپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیلڈنگ بن رہی ہے یا کوئی اور بزنس چل رہا ہے تو سب سے پہلے اس میں سیفٹی دیکھی جاتی ہے گوگل پہنے ہیل میٹ پہلی ہیں تو سیفٹی کے بقیر تو کوئی کام شروع ہوتا ہی نہیں ہے پرائر ریسپونسو بیلیٹی کہ ہم سیفٹی پروائیڈ کریں اور خاص طور پر ایسلیٹس کو تو یہ ارگنائزر کی ذمہ داری جو کمیٹیز بنی ان کی ہونی چاہی تھی کہ ہمارے پلیئرز کے لیے ایک خوشگوار پر دوک سب آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ ایک سپورٹس بوڈی کے صدر بھی ہیں کراچی ہاکی اسسوسییشن کے اور ہاکی کا کھیل بھی ان گیمز میں شامل تھا اب یہ بتائیں کہ جو کیونکہ آج کلوزنگ تقریباً جو ہے وہ گیمز ختم ہو گئے کراچی نے جیت بھی لیا جو ذمہ دار تھے نسی سی کا جس کو جو ہے وہ ہیڈ بنایا گیا تھا اس کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ صاحب تو صرف اوپننگ میں آئے تصویر کچھوانے اس کے بعد آئے بھی نہیں ایسے ذمہ داران کو کیا صرف جو ہے وارننگ دے کے چھوڑ دینا چاہیے یا سخت ایکچن ہونا چاہیے ایپسولوٹلی نوٹ میری نظر میں ایسے ذمہ داروں کو سسپینڈ ہونا چاہیے جو بھی ہوں وہ چاہے میرے اپنے سگے رشتے دار کیوں نہ ہو ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے تیم صاحب آئیں گے تو ان کے پیچھے جمگٹا ہوگا لیکن ایکچلی جب اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات شروع ہوتی ہے یا کسی کو ذمہ داری آپ نے دیئے اس سے کوئی سوال کرتا تو آپ کو کوئی جواب دینے کے لیے تو اس پہ بھی میں آصف عظیم صاحب کو کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا ٹیپ لیا کہ آپ کے پروگرام میں آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اس کو پیس کرنا چاہیے اور میک شور کہ آئندہ ایسا نہ ہو کیونکہ یہ واقعی میں ایک لائف پریٹننگ انجری ہو سکتی تھی نیک کی انجری ڈاکس آپ کو پہلے ہم ایک سوال ڈاکس آپ آپ سے اور کریں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ آپ پلاننگ کرنے ہیں سوری اعلان تو نہیں کہ ڈاکٹر علی شاہ گیمز آپ کروائیں گے تو آپ کے گیمز میں تو ہمیں اس طرح کے مسائل نہیں دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں جب ہوں گے گیمز تو میں میں کراکی کی سطح تک بہت بہت مہینوں سے یہ پلان کر رہا تھا آلماست 6 منٹھ ہو گئے لیکن امید یہ ہے کہ اس طرح کا آپ سے ڈاون نہ ہو کہ جانے خطرے میں آئیں یا کوئی ایسی ڈاکٹر شاہ گیمز جو ہیں وہ مثالی ہوں گے آئے 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 کہ مثالی ہوں گے اور آپ سب انشاءاللہ اس کے دعا بھی ہوئیں گے چلے جی آج بھائی کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا تھا تاریہ ہے لیکن دیکھیں تنقید تو ہو گی آپ کا فیس تھا نیشنل کوچنگ سینٹر شیف صاحب کافی ایوینٹس ہوئے نیشنل کوچنگ سینٹر میں سو میٹر سے لے کے تین تھاؤزن میٹر کی ریس ہوئی ہے کہیں وہاں پہ اس وینیوز کے اوپر آپ نے صحیح فرمائے کہ فیس ہے کوئی ایک مجھے آپ مجھے بتا دے میں عرص پر سننے گیا یہ جو ایشو ہے یہ میں بالکل ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب کی بات سے بھی آپ کی بات سے بلکل مجھے یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک خطرنا چیز تھی اور اللہ پاک نے رحم کیا کہ اس کو کوئی ایسی سیریس انجری نہیں ہوئی لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں غور سے تو اس کے پاس ہی ٹیکنیکل آفیشلز بھی کھڑے ہوئے تھے کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی انہوں نے اس کو وہ جمپ کرنے ہی کیوں تھی پہلی بات یہ ہے سر اتنے بھرے گدے آئے ہی کیوں سر میں چلیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن ساڑھے چار کروڑ سے زائد کا بجٹ دیکھیں پھر یہی ایک چیز آتی ہے کہ ایک مائنر سی چیز کے اوپر اگر پانچ دس ہزار پچیز آر پچاس لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپے ساڑھے چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے صرف اس گدوں کے لیے نہیں تھے دیکھیں یہ ایک چیز ہے اور میں دیگر آپ کے توسس میڈیا دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر پانی کی کسی کو ایک بوتل نہیں مل رہی سپوز تو پہلے سٹگر یہ چلتا ہے کہ چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے بجٹ کے باوجود پانی نہیں ملا صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اتنے عرصے بعد ایک گیمز ہو رہے ہیں سر آپ کو چھ سال کا ٹائم ملا کچھ کیاری تو ہونی چاہیے تھی شویف صاحب ٹائم ملا ہے مگر چھ سال کے اندر آپ یہ بھی تو دیکھئے نا کہ اس دوران کوئی گیمز ہی نہیں ہوئے اس میں کہ وہ وینیوز وہ تمام ارگنائزرز وہ تمام چیزیں وہ کھلاری ہر لوگ جو تھے وہ اس چیز کے لیے نہیں تھی اب ایک چیز تھی الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوئی آج اس کی اختدامی تقریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اوپر جو جائیں گے اور منسٹر صاحب نے بھی حضم کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اب اس میں کوئی تاتل نہیں آئے گا اور یہ سالہ میں کی بنیاد پر ان گیمز کو منقعت کرایا جائے گا کیا اس بات میں صداقت ہے کیونکہ میں نے بہت سارے اتلیٹ سے پوچھا تو ایسے اتلیٹس آئے ہوئے تھے جن کو رولز ہی نہیں پتاتا صرف منتظمین نہیں سب ہی ناہل ندر آئے دیکھیں میں آپ کو ایک بابتا ہکی ہمارا نیشنل گیم ہے کرکٹ سب سے زیادہ دیکھا اور کھیلا جاتا ہے ہم وہاں پہ جو کوچیز ہیں اس کے وہ بیرون ملک سے کیوں بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس لیجنڈز رہی ہیں مازی میں بھی رہے انہوں کے پاس بھی ذمہ داری ہے نہیں اب بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں جو گیم ہیں کومی کھیل بھی اور کرکٹ بھی آپ کے دونوں فانال کو بات صرف یہ ہے کہ جلد بازی نہیں ہے نیومبر سے اس چیز کا پرچار ہو رہا تھا ہم اس کے پر پلاننگ کے اوپر کام کر رہے تھے تمام کراچی میں بھی انٹیریر سن میں بھی جو ارگنازلز ہیں وہ ان بورڈ تھے اور یہ ان کا کام تھا ان کا ایک چیز جو ہوتی ہے جو ہو فائننس پیسے نہیں ہے جب ان کو ٹرائرز تک میں آنے کے پیسے دیئے گئے پانی جوز وغیرہ فرام کیا گیا جو انٹیریر سن سیٹی میں آئی ہیں ان کو وہاں کے ڈیویجنل کمیشنرز نے کوچیز کے اوپر یہاں آنے اپ اینڈ ڈاؤن کے تمام انظامات ٹرانسپورٹ ان کو دیئے گئے ٹریول کنوینس آلاؤنس اور ڈیلی آلاؤنس کے حوالے سے الحمدللہ جو بھی چیزیں تھی وہ ان کو پروائیڈ کی گئے اورگنائزرز جو ٹیکنیکل آفیشلز ہیں ان کو بھی مقصد کئی یہ چیز نہیں آئی کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اگر مختص کیا گیا تھا تو الحمدللہ وہ خرچ بھی ہوا ہے جو کرتا درتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا پلیٹ لیا ہے جس کو اس کھیل کی علبے معلوم نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلیٹی اس پلیٹ سے زیادہ اس اورگنائزرز کی ہونی چاہیے بلکل جی سندھ گیمز کے منتظمین کا یہ ہے کہ الحمدللہ گیمز اچھے ہوئے گیمز کتنے اچھے ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر پواد عالم سے سپورٹس ایکشن میں آج ہمارے مہمان ہیں وہ کھلاڑی جن کی وجہ سے سوچل میڈیا ہو میڈیا ہو یا پاکستان میں کرکٹ کا چانے والا کوئی بھی ہو اس کی دعا پہ اسی کھلاڑی کا نام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سولہ کھلاڑیوں کا نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا جنہوں نے آئرلینڈ اور انگلینڈ میں جا کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے پانچ دوز کی کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا امتحان دینے لیکن ان کا اتنا ذکر نہیں ہو رہا جتنا ذکر ہو رہا ہے اس ایک کھلاڑی کا جس کی وجہ سے آج ہر جگہ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا پھر کوئی انتقام لیا جا رہا ہے بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں فواد عالم ہمارے آج کے مہمان ہیں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی جتنا کچھ ان کے بارے میں ہو رہا ہے اس سے شاید یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ کوئی بیچارے کھلاڑی ہیں اور ان کو ہمدردیوں کی ضرورت ہے حالانکہ وہ تو سٹیٹ اوئے کہتے رہے ہیں کہ انہیں ہمدردیاں نہیں چاہیئے فواد پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ بیچارے ہیں ہر کوئی بیچارہ ہوتا ہے میں اکیلا تھوڑی ہوں نہیں نہیں میں بیگم کے سامنے بیچارے کی بات نہیں کر رہا کرکٹ میں بیچارگی کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے بیچارہ فواد فواد کو ساتھ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے لیکن یہ بیچارے والا معاملہ نہیں میرے خیال سے پیر کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے اور باقی جو چیزیں اس پر تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور ہم دردیاں اچھی چیز ہوتی ہیں سبوری نہیں کیونکہ آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں ہر چیز ملتی ہیں تو آئی ٹھنک وہ بھی چلتا ہے لیکن آپ اگر پوزیٹیف ہو اور آپ مضبوط ہو تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گھرا نہیں سکتا میرا یہ ماننا ہے تو کیا فواد کو کوئی گھرانے پر لگا ہوا ہے نہیں نہیں میرے خیال سے کسی کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جبتا ہے کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بکر سکتا چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہو چاہے وہ کوئی بھی پلیر ہو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے اچھا فواد پہلے یہ بتاو کہ کیا کھاتے کیا ہو اتنے فٹ ہو اور کرتے کیا ہو کہ اتنے رہنز بنا لیتے ہو سب سے پہلے تو آپ کو mentally fit ہونا پڑے گا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں کھانے پینے کی معاملی ہوگا اور ہم تو آپ کو پتا ہے ایسی روٹی تو کڑائیاں تو یہ تو آئی تنگ ان چیزوں کو بہت کھاتا ہوں لیکن نورملی روٹین ورگ میں نہیں کھاتا روٹین تھوڑا الگ ہے دوپیر کا الگ ہے تو رات میں الگ کھانا ہے تو اس طرح کی چیزیں اب میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کیا کیا کھاتا تو پھر آپ کا ٹائم بہت کم پڑے یو یو ٹیسٹ سولہ چار پھر اب ستنہ چار ستنہ چار لوگوں کو لینا عذاب ہو جاتا ہے انیس پوائنٹ لے لیے تھے کیسے لے لیے تھے اللہ کا شکر ہے اور بس یہی چیزیں ہیں شویب بھئی آئی تنک کہ آپ جو چیزیں جو آپ آف سیزن کرتے ہو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب بھی آپ پہ کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ لوڈ نہیں پڑتا اگر آپ نہیں کرتے رہو گے اگر آپ اس چیز کی تیاری پہلے سے نہیں کرتے بھی آر ہوگے تو وہ پھر آپ کو مشکل پڑتی ہیں وہ چیزیں جب ایک دم سے آپ کے اثر میں آتے ہیں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی فری میں ہوں تو آ کے ٹریننگ کروں ہر چیز کروں تاکہ جو جب بھی ٹیسٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو چاہتے ہو جب آپ گھران میں بھی کھیل لے تو آئی تنک آپ کو الگ رگنا چاہیے جب آپ بھاگتے ہو بول کے پیچھے ہیں کیا آپ رائے لیف موف کرتے ہو تو آئی تنک اس چیز کے لیے آپ کو بھار جب آپ جب تائم ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کو اس ٹیم جو ہے ورکاوٹ اچھا کرنا پڑتا ہے ورکاوٹ ہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھو جس طریقے سے مسلسل سوپر فٹ رہ رہے ہو فٹنس میں نمبر لے رہے ہو تو باقی نوجوان کرکٹرز بھی چاہتے ہوں گے وہ فواد کی طرح ہو جائیں تو ان کو بتا دو میرے بھائی I think it depends depend کرتا ہے کیونکہ وہ depend کرتا ہے کہ سیزن آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے یا میں آف سیزن ہوں وہ اس پہ depend کرتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اگر میں ہفتے میں کچھ نہیں کر رہا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہفتے میں تقریبا منیمم ساتھ سے آٹھ کلومیٹر تو ضرور بھاگوں ہفتے میں مطلب ہفتے میں زائر ہے اگر آٹھ کلومیٹر آپ کرو گے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کو آپ یوٹلائز کرتا ہوں ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے دو کلومیٹر بھاگنا ہے تو آپ وہ سترہ میٹر میں بھاگ رہے یا ٹھارہ میٹر میں بھاگ رہے تو اس کا وہ ٹائم لیمٹس آتی ہیں تو اس میں آپ اپنے آپ کو کرو گے تو وہ آپ کو آگے چل کے فائدہ بہت دیتی ہیں تو وہ ہے کہ کوئی اگر چاہے تو وہ زائرہ پھر آگے کر سکتا ہوں ایسے ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا جو ہے کہ دو کلومیٹر نو مینٹ میں کرنا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور آپ نے جب نو مینٹ میں کرنا ہے تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ آپ اس سے کم کم ٹائم میں آتے رہیں گے تو آپ اور زیادہ بہتر ہوتے رہیں گے اور زیادہ فٹ ہوتے رہیں گے تو یہ بندوں خود اکنولیج کرنی چاہیے یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم نے اور بہتر کیسے ہونا ہے تو جو نو مینٹ میں آپ دو کلومیٹر کر رہے وہ آپ کوشش کرو ساڑھے آٹھ مینٹ میں کرو پھر آپ کوشش کرو آٹھ مینٹ میں کرو تو اس طرح اس مینز کہ آپ بہتر منٹ کی طرف جا رہے ہو جب فوات کیا ٹیسٹ کرکٹ کے لئے صرف بنا ہے کہ جب ٹیسٹ ٹیم کا بات ہوگی تب فوات کا نام جو ہے وہ گردی شو ہوگا ہر کوئی چاہے گا کہ فوات ٹیم میں آجے جب ٹی ٹیم کی ٹیم ہوگی ونڈے کی ٹیم ہوگی تب فوات کا نام جو ہے ڈسکس بھی نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ شکر ہے نام تو لے رہے ہیں پہلی بات تو یہ میں لیے بہت شکر ہے اللہ کا شکر ہے نہ کرتا ہوں چاہے وہ کسی بھی کرنے باقی شویب بھائی میرے خواہ سے پاکستان سے اللہ کا شکر ہے تینوں گرگٹ پھیل چکا ہوں فوات الحمدللہ ہر چیز کے لئے سر جو چیزیں آتی ہیں دومیسٹک کی پرفورمیز آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی فائنل میں ڈیٹسورن کیا تھا تو ڈیٹسورن میں نے کوئی ایک سو پندرہ بولوں پہ کیا ہے کوئی اپنی مو سے بننا کچھ نہیں کہہ سکتا اویلیبل ہے ہر چیز ہے پرفورمیز ہے اللہ کا شکر ہے لیکن اب ایک اور وجہ بتا چل گئی کہ آپ کو ٹیم میں اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ آپ پی ایسل نہیں کھیلتے چلیں اپلی میں دعا کروں گا کہ میں اگلے سال پی ایسل میں پر یہ کہ کوشش کریں گے آپ ہی کوشش کرنے میں پی ایسل کے ٹیم میں آجوں پہلے تو یعنی آپ چاہرے ہو کہ اسلامباد یونیٹیڈ آپ کو لے لے میں تو یہی کوشش کر سکتا ہوں کہ اسلامباد یونیٹیڈ کو کھوں کہ بھائی مو آد کو لے 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 اصل میں کتری پانچ ٹیم ہے چھے ٹیم ہے چھے ہو گئی ہیں اب تو شاید کوئی نہ کوئی چھے میں سے کوئی نہ کوئی لے فواد پہ بھی جو وہ ہے کہ فواد جو ہے وہ اننگز بیلڈ کرتا ہے اور پھر رنز بناتا ہے وہ دو پی ایسل میں نظر آتے ہیں فواد نہیں نظر آتے مطلب کیا لگتا ہے فواد خود کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں پی ایسل میں کیا فواد کے ساتھ وہاں بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا فواد اس سے سٹینڈر کو میٹ نہیں کر رہا اس بات کو چلوں گا اس راہ پہ نا تو بات کہیں سے کہیں نکل لے نکال دو آج بات بات کی وقت ہے یہی ہے کہ پلیر کا کام ہے وہ پلیر کو کرنا چاہیے باکی دیکھیں فرنچائز ہیں کوچیز ہیں کوچیز کون ہیں جو یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہاں ڈومیسٹک میں ہر چیز ہی ہے تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کچھ ہے جس وقت سے فواد نہیں ہے exactly آپ دیکھیں کہ کوئی ریجن میں کوئی نہیں ہوتے تو وہ پی ایسل کی ٹیم میں ہوتے تو اگر آپ تین وہ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ریجن میں نہیں تھا وہ پی ایسل کی ٹیم میں وہ میچ بھی کھیلیں فواد کو لگتا ہے کہ فواد زیادتی ہو رہی ہے پی ایسل میں تو ہونا چاہیے کیوں اس میں کیوں میں وہ کہوں پی ایسل میں ہونا چاہیے جتنی پرفارمیسزیں ہیں آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے لیکن جس دن میں زیادتی کا نام لیایا اس میمز کہ میں اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا جس دن میں نے کہا رہا ہم ایسا زیادتی ہو رہی ہے اس میمز کہ میں پیچھے جانا شروع ہو گیا مجھے آگے جانا ہے تو انشاءاللہ میں زیادتی کا نہیں رکھوں گا ہاں ظاہر ہے اپن ڈاؤنس آتے ہیں لکی انلکی رہتا ہے بندہ وہ ٹھیک ہے اس تینگ رہتا ہے بندہ انلکی رہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے زیادتی کا لفظ میں میری ڈشنری میں نہیں باتیں اب جو ہو رہی ہیں کہ آپ کو دورہ انگلینڈ اور آئیلینڈ میں موقع نہیں دیا گیا اور اس کے بعد جو سیریز ہوگی سیریز میں ایک لمبا غیب ہے دوبارہ موقع ملے گا آپ کو اس میں موقع دیا جائے گا آپ بلیف کس کے پر کرتے ہیں قدرت پر یا انسان کے ہم تو بی بس ہیں سب قدرت کرتی ہے نا تو انسان کے پیر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے کیا پتہ میں جاتے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا بلیف ہے کہ اللہ کی کوئی بہتریوں کی ظاہر ہے آپ نے انسائٹ اپنے آپ کو بھی تو تسلی دینی ہے نا اگر آپ اپنے آپ کو تسلی نہیں دے پاؤ گے تو آپ گھر جاؤ گے اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے انسان اللہ کے آگے تو جس پہ میرا وہ ہے اس سے ضرور کرتا ہوں کہ کیا ہے یا اللہ پاک ابھی بھی ایسے لیکن پھر بھی اس کے بعد اس ہی اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید اس میں بھی تیری کوئی بہتری ہو اللہ میں یہ بتا تو پورا پاکستان پر امید نہیں یا کین تھا سب کو کہ فواد تو ٹیسٹ میں آگیا ٹھیک ہے فارم دکھا دی فٹنس دکھا دی جب تیم میں نہیں آئے تو اللہ سے کیا شکوہ گیا نہیں کش نہیں کہا سیدیسلی اس دفعہ پہلی دفعہوں کیا کہ واقعی میں کش نہیں کہا یہی کہا کہ اللہ کی بہتری ہو گی یہاں تو ایسا کر لے کہ شاید اس وقت سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا افسوس ہوتا ہے اس میں نو ڈاوٹ لیکن یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شاید اس میں بہتری ہوگی لیکن ہاں اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا گئی کہ جو جا رہے ہیں ان کو عزت ضرور دینا کیونکہ کسی کی وجہ سے میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرے کولیکس جا رہے ہیں تو وہ پرفارم نہ کریں چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا انسان تو ہے بڑے پلیئر بھی آپ بن جائیں کلگے بنیں گے نا جب ریکارڈ کے امبار لگے ہوں گے تب بنیں گے کیا چیس سلیکٹر کو فواد پسند نہیں کیا سلیکٹر کو فواد پسند نہیں کیا کئی ٹی مینجمنٹ چلی گئی کئی قپطان چلے گئی کپتانوں کو فواد پسند نہیں کیونکہ جو کپتان چاہتا ہے وہ کہتا ہے فواد کی زیادتی ہو ہو گئی ملکہ ہوتا تو فواد کو کھلالیتا اور خود circuit اس کے لئے کیا بات ہے آپ نے میرا جواب خود ہی دیتا نہیں آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے کہ جانے کے بعد جب وہ کہتے ہیں تو اس میں اب میرا تو پائنٹ ہی ختم ہو گیا تو میرا تو کچھ بنا بولنا بنتا ہی نہیں ہے تو اس کو رہنس ہے آجا چلو بتاو جانے کے بعد کسی کپتان نے کہا کہ آہاں فواد تمہارے سے زیادتی ہوئی نہیں مجھے کبھی نہیں کہتے ہیں ٹی وی پہ جو آتے ہیں وہ بولیں گے ٹی وی پہ جو آتے ہیں ترے وہ بولتے ہیں بیٹھے چیف سلیکٹر سے کبھی آپ نے جو چلے گے ان سے شکوا کیا آپ انگر کے کہ بھائی بتائیں تو میں نے شکوا الحمدللہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا جو میری جواب ہے وہ میں کروں گا آپ کی جواب ہے وہ آپ کریں گے جو سلیکٹرز کی جواب ہے وہ جواب کر رہے ہیں وہ میرے خیالتے بیٹرمنٹ سمجھتے ہیں جہو ان کے دماغ میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں بتا دو کہ فلان کپتان سے میں نے بات کی اس نے یہ جواب کیا جواب ہے ہی نہیں تو دیکھ یہ کیا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں گا آپ کو تو چاہتے ہو جواب ملے مجھے نہیں نہیں اللہ 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 دینے والا ہے وہ فواد کہاں گیا جس کی سٹائلز ہوتے تھے یہ موچھیں ہوتی تھی فواد کی کہ سٹائلز ابھی میں ہے نہیں میں سے بتاؤ تو وہ سٹائلش فواد ہمیں کھویا ہوا ہے نظر آ رہا ہے نہیں نہیں وہ ہے وہ ہے لیکن اصل میں جب آپ نظر کم آتے ہونا تو ایسی لگتا کھویا ہوا نظر آ رہا ہے جب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آرچید نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ فرک ہے تو اچھی بات ہی ہے بھائی تھوڑا کھویا رو فواد عالم تے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہیں نہ جائیے گا یہ مزے مزے کی باتیں آپ کو سنائیں گے بریک کے بعد شاہد افریدی تے فواد کے کیسے تعلقات تھے ہیں اب اچھے بڑے بھائی ہیں ظاہر ہے دیکھیں اس نوٹ اپوٹ شاہد افریدی اس نوٹ اپوٹ یونس خان بھی ہو گئے یہ سب ہم لوگ مطلب ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں ان کے نام سن سن کے ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ احزاز حاصل ہوا کہ ہم ان کے ساتھ ڈریسلیوم تو شیئر کرنے کی الگ بات ہے کہ پاکستان کو رپریزن کیا ہم نے ان کی موجودگی میں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ لوگ نہ کہ میں نہیں شاہد بھے ہو گئے یونس بھے ہو گئے جتنے ہم آئے سینوں پر ہیں وہ جو جونئرز آتے ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اس مینز کہ ان کا کونفیدنس اچھا رہا ہے جتنا میں میچز کھیلتا تھا الحمدللہ میری پرفارمیس بہت اچھی ہوتی بھی تو ڈومیسٹک سے ہی پلیر آتا ہے تو جب ڈومیسٹک میں پرفارم کرے گا تو وہ ٹیم میں تو ہو گا شاہد آفریدی اور فواد ایک زمانے میں مشہور تھا کہ بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے ٹھیک ہے پھر احمد شہداد کے انٹری ہوتی ہے فواد تھوڑا سا لگتا ہے کہ لالا سے دور ہو جاتے ہیں اگر آپ نے محول بنانا ہے تو اس محول کو فلم میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا بیس آنسر بھی شاہد بھائی سے لے نہیں یار ایک کردار آپ دیا ہے نہیں تو دیکھیں جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اچھا جواب دے سکتا ہے کہ اس نے یار آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چلا گیا وہ آ گیا اس کے پاس ہیرو کے پاس کوئی ہیروین چلی گئی ہے نہیں ہیروین بھائی ہے میں ایک بات گیا رہا ہوں اس کا جواب آئی تنگ ہو دیں لاد لے تھے شاہد کے کوئی ایسی بات نہیں میں نہیں تھے تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ساری مصروفیات ہیں اتنا بڑا نام ہے تو آئی تنگ اس وعے سے آپ کو لگتا ہوگا کوئی سازش ہوئی فواد کے خلاف پاکستان کرکٹ میں تاریخ بھری پڑی ہے کھلاڑیوں کو سازشیں کر کے باہر کیا گیا کبھی قرآن پاک پر حلف لیے گئے کبھی کچھ کیا گیا کبھی کچھ کیا گیا بلکل مشہور واقع ہے میں اس کا جواب نہیں ہے پر فارمز بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی چیز کہہ سکتے ہیں مرے پاس اس کا جواب نہیں ہے مزبا اولک کے زمانے میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر آپ کو کہ میں زیادتی کی بات نہیں کروں گا میرا بات ہے حق تلفی ہوئی چلیں حق تلفی بھی آئیت ہے زیادتی نہیں حق تلفی تو یہ مزبا بھائی سے پوچھے نا یار آپ پوچھ بتاؤ گے نا تو مزبا تو بتائیں گے کہ میں نے اپنی بیس خلاڑی کھلا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیس خلاڑی کھلا ہے تو میرا پھر کیا تک بنتا ہے کہ میں سے زیادتی ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو وہ تیسرا بننا یہ تو نہیں کہہ سکتا بھئی آپ کے جو مائنڈ میں ہے کہ یہ بیسٹ ہیں تو وہ بیسٹ ہیں پھر ان کے لئے میرے خیال سے وہ زیادہ اچھا دے سکتے ہیں ان کے بیچ میں ڈیبیو بھی بڑے ہوئے آپ زیادتی نہیں کرتے ہیں اس پبلک کے ساتھ جو آپ سے پیار کرتی ہے ان کرکٹ فینس کے ساتھ جو فواد فواد کہتے ان کی زبان نہیں تکتی کوئی بات نہیں پھر ایک کام کر لیں گے جب ریٹائر ہوں گا تو بک لکھوں گا اس میں سب کے نام مینشن کر دوں گا اچھے بک لکھو گے اہم؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو لکھنوں گا پھر بک میں کیا کیا بتاؤ گے مینشن کروں گا پھر وہ سرپرائز رہے گا تاکہ بندے خریدیں گے بھی ان کرکٹ فینس کو بتا دون گا کہ یہ چین کو Senator کو پھٹی ا teaches ٹھ %. ٹھ حسن نیا یہ میں متحدّل گے تمتنی اس سے آپ دوبارے ہو لکھنے کا ارادہ ہے نہیں BA لیکن اخت groups یعنی COL یہ خیلی خیلی مل�만 انگفر ہے کہ many of chars oline شایل شئیس کھ تترب Rec مسئی بن 꿈 جو اندر ہیں صحیح و جنس آئی یونس یہ کہتے ہیں کہ میں کپتان ہوتا تو فواد عالم کو ضرور کھلاتا ہوں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فواد سو کرے گا تو کیا اس میں پہلے اس کا جواب دے دو نہیں میرے پر وہ بال پڑھا ہوا ہے اصل میں جب میں بیٹنگ کر رہا تھا یونس بھائی نے پہلی نگ میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے پہلی نگ میں ہلا کیا ہم پوری ٹیم میں نائنٹی کچھ پہ آؤٹ ہو گئے تھے تو یونس بھائی بھی آؤٹ ہو گئے تھے میں پہلی نگ میں بھی کیے تھے اسی ٹیم انہوں نے ٹیپ بول پہ لکھ دیا تھا کہ فواد عالم ڈیبیو سنچری تو وہ انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا لکھ کے رکھ دیا تھا تو انہوں نے بتایا کسی کو نہیں تھا جب پھر میرا سو ہوا تو پھر انہوں نے میرے پار بال پھیکا تو میں نے کہا ٹیپ بول پہ دے رہا ہے یونس بھائی تو کہتے ہیں گوگو دیکھو تو اس کو اچھا میں نے کہا کیا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ فواد عالم ڈیبیو سنچری اچھا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کیا نام ہے نینے نام کسی کے نہیں ہے یاد آپ کو گگو گئے تھے اوہو یہ نورمل ہے ایسی اوکی 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 اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی نام نہیں ہے کسی کے اچھا یہ بات ہو گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کپتان ہوتا تو میں فواد کو ضرور کھلاتا انہوں نے کہا کہ کپتان ہوتا وہ کپتان تو نہیں تھے لیکن ایک سینئر پلیٹ سے ان کی باتتا ہے ایسی جب وہ رائے لی جاتی ہو تو ڈیفنیٹلی وہ بولتے ہوں گا اتنا مجھے بلیو ہے تو فواد بات میں یونس ملتے ہوں گے تو کہا نہیں کہ یونس نے کہ میں نے بات کی تھی لیکن فلاہ نہیں لیکن یونس بھائی کو بولنے کی کیا ذرور ہوتا ہے وہ تو اس مینز کہ آپ کوئی بھی ایسے تو نہیں کہے گا کہ یار میں تمہا ہی فیور کر رہا ہوں کوئی بھی ایسے دیکھیں پتھیں si our sentido اپنی اپنی opinion اچھے چلو تھوڑی international cricket یہ بات کر لیتے ہیں اگر Vawad опять ہوسٹیلیا میں ہوتا اگر Vawad اینڈیا میں ہوتا اگر Vawad junubia afrika میں ہوتا اگر Vawad ٹھلو NEWZ آئٹ کر لیتے ہیں تو Vawad cricket کھیل رہا ہوتا یا وہاں بھی سربائیول ضائل four جانگ لڑا ہوتا دیکھیں بھاثنے اللہ کا شکر ہے میں شکر ملکم کیدئے دیا گیا تھا، کبھی تویٹیں بھی آتی ہیں کہ آپ چھوڑ دو، ابھی کی بات نہیں کرتا جب میں اسیاقپ کے بات بھی ورلد کپ سے باہر ہو گیا تھا 2015 کے پرمومنس کر کے 2015 میں باہر ہو گیا تھا ٹھیک ہے میرے 35،45 لڑکوں میں نام نہیں تھا اس تبھی پرمومنسہ گیا تھا، کہ آپ چھوڑ دیں، یہ کر دیں لیکن دیکھیں جس سے آپ کی پہچان ہے، جو آپ کی مذہر تنگ ہے، جس سے آپ کو ہر چیز ملا آپ ایسے سوچ سکتے ہو کہ آپ ادھر ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے شاید میں ادھر ہوتا میں کرکڑی نہیں کھیل لہا ہوتا کچھ اور جوب کر رہا ہوتا بہت سارے ایسے تکسی جلا رہا ہوتا ویٹر بنا رہا ہوتا شاید اچھا اشتون کو جب شاید افریدی نے چھکے مارے آپ بھی وہی تھے کیا جب افریدی بیٹنگ کرنے جاتا ہے اور ایسے کروشل مومنٹ میں جب ہوتا تھا تو انڈیاوالوں کے کامتے تھے لڑاستے تھے کیا ہوتا تھا میرے خواہل سے انڈیاوالوں نے پوری کھاپتے ہوتے تھے پوری ٹیم بھی کھاپتے ہوتے تھے ہر ہماری بھی کیوں؟ کیونکہ یہاں تو ادھر ہے یہاں تو ادھر ہے آر بار ہے یہ انڈیاوالوں کو بھی پتا ہے کہ شاید میں نے بیت بولیں بھی کھل لیا تو میش تو گیا ہمارے ہاتوں سے تو ای تنک شاید افریدی ہے کہ ایسا نام ہے ای تنک کہ جب وہ میرے خیال سے وہ وائد پلیئر ہوگا ہوں گے سوری کہ وہ جب جاتے ہیں اس ٹیم اتنی وہ مطلب ایک لیپرین کو اتنا شور ہوتا ہے ان کے صرف ایک قدم یوں رکھنے سے جان کے اندر تو آپ وہ سوچے ہیں کہ جب وہ شورڈ مارتے ہوں گے یا کھیلتے ہوں گے تو اس ٹیم وہ کیا بتاؤ وہ دو چکے اس سے پہلے کیا درہزنگ روم پہلے کیا حال تھا اور جب چکا بڑا اور دوسرا چکا بڑا جو ایک پہلا پڑھانا وہ بھی مس ہوا تو ہم ہی ہوئی تھے اور جب دوسرا پڑھانا وہ بھی ہوا مس ہی ہے کیونکہ جو شاہد بھائی گھٹ لگتی ہے وہ بہت دور جاتی ہے وہ مس ہی ہوئے لیکن اللہ نے شاہد بھائی کو حضر دیں گی تھی وہ جو ایکٹر کرو بہت اچھا مارا پھر دوسرا مارا وہ آشمین بھی رہ گیا لیکن سب سے اس میں اچھی بات وہ تھی کہ جنید خان نے جو سنگل لیا کیونکہ ہمیں سب سے بڑی پروblem یہ تھی کہ ہم نے کہا یا اللہ کیونکہ پہلی بول پہ وہ ساید بھائی نے سویپ مار دیا وہ بول دو گئے الگے سنگل کرنا چاہیے تھا ان کو ہمیں یہ تھا کہ اب جنید خان سنگل لے لے تو وہ جو جنید خان کا سنگل تھا پہلے پھر ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ توسیب کا سنگل تھا آپ کچھ ہو سکتا ہے میرے خیال سے اس ٹم ایک چھکا چاہیے تھے اس ٹم دو چھکے چاہیے تھے بہت فرق تھا تو میرے خیال سے جو جنید خان نے سنگل لیا اور پھر اس کے بعد جو شاہد بھائی نے ہٹے ماری outclass کر دیا اور وہ جو winning moment تھا وہ ایک الگ ہی تھا اور اس ہی کی وجہ سے ہم پھر سمی فائل میں بھی کالیفائی کر گئے تھے اور فائنل میں بھی کالیفائی کر گئے تھے میری سوال کا جواب آپ اس ٹم دے نہیں تھا دے دیں کیا بھارتی ٹیم کیا بھارتی کرکٹر ساہید آفریدی سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے میرے خیال سے اڈرتے تھے اور ڈرتے ہیں شاہد بھائی سے صرف بھارت کا کام نہیں ہے شاہد بھائی ایک ایسا فلیر ہے کہ اس سے ہر ٹیم ڈرتی ہے میں سپیسپک بھارت کی بات کر رہا ہوں بھارتی بارے میں بھارتی بارے میں آیا ہوتی ہے کہ وہ بھارت بور Riot تگڑی نہیں ہوتے بھارت کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے اب اتنی بیکار بالنگ نہیں ہے ان کی سپنرز بھی اچھے ہیں اور ان کے فاس بولرز بھی اب اچھے آ رہے ہیں بھارت کے ایسی بات نہیں ہے لیکن شاہد افسیدی پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں شاہد افسیدی ہمیں ان کو ڈری شاہد افسیدی ہے کہ ایک دم سے میچ جب چینج ہوا ہے ٹوٹلی ان کے پاس چلا گیا اور پھر جب شاہد بھائی جیسے گئے انہوں نے جیسے جدیجہ کو مارا پھر اس کے بعد اس پہ دس بار رن لیے تو وہ صرف جو ان کو فیئر فیکٹر تھا وہی تھا سیف شاہد افسیدی تھا تو وہ آخر تک چلے گئے شاہد بھائی اور ان کا جو کام تھا اور جن کا ان کو مطلب ہے کہ جو بھارتیوں کو ڈر تھا وہی انہوں نے کر کے دو چھکے مار گے میں جیتوا کرن کرکٹ میں دنیا کا بہترین کپتان کون ہے آپ کا کپتان جس نے چیمپنز ٹوفی جی تھی یا آپ کا پڑوسی کپتان ویرات کولی جو جہاں جاتا ہے پرفارم کرتا ہے یا اس ٹیل وی کپتان جس کو بھال ٹیمپرنگ کی ویسے بائر کر دیا پہترین کپتان کو ہونے ہیں میرے خیال سے جو ابھی جو کپتان جو ابھی کھلنے ہیں دیکھے سیفی جو ابھی کپتان ہے ظاہر ہے چیزیں جتوائیں ہیں ہر چیز ہیں لیکن جو ابھی جو کھلنے ہیں جو ابھی شاہد ٹیم کا کپتان میرے خواہ سے دھونی ہے ایک اچھا کپتان تھا اس کو پلیئر یوٹیلائز کرنے آتے تھے جو میری اپینین ہے جیسے اس نے سریش راہنا کو بنایا جیسے اس نے روحش شرما کو بنایا جیسے اس نے جدے جا کو بنایا جیسے اس نے ایک کوشش بڑی کی او تھپا او تھپا کو اس نے بڑا چانس دیا تو آئی تنگ اس نے اشوین کو بنانے والا آپ دیکھ لیں سب ہر چیز آپ دیکھیں اس نے اپنی ٹیم بنائی ہے اس نے یوٹیلائز کی ہیں پلیر اگر آپ راہنا اور ان سبی کی شروع کی پرفارمیسی سے دیکھیں اس نے نل تھی ان کو پلیر بنایا جیسے اس نے دھونی نے چانس دے گئے یوٹیلائز کر کر کے فیللنگ میں نہیں تو بولنگ میں کچھ دے دیا دو تین آور کر دیا تو میرے خیال سے وہ اچھا تھنکر کپتان تھا بہرال میں کرن کرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کون سا کپتان اچھا ہے دھونی تو ریٹائر ہو گیا نہیں ریٹائر نہیں ہوا کپتان ہی چھوڑی اس نے تو میں کپتان کی بات کیا ریٹائرمند میں تو پھر ہمارے یونس بھائی بھی ہیں چھوڑا نا کرنا وہ دوسروں کا کام ہے اچھے یہ بتائیں کہ شادی تو ہو گئی بے شکل کتن لوگوں کا دل ٹوڑیا بہت سوڑا کا ٹوڑا ہے ٹوڑا ہے یا ٹوڑا ہے ٹوڑا نہیں ٹوڑا نہیں دل ٹوڑنے میں پہ نہیں ہے میرے خیالتے پتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے پھر جب ظاہر ہے جب اندرسٹیننگ سے ہو جاتی ہے اچھے اندرسٹیننگ سے ہو جاتی ہے دل جب ٹوڑتا ہے جب کسی کو کوئی شادی کا وعدہ کرے شادی کا وعدہ ہی نہیں کرتا کھلاڑی لائم لائٹ میں ہوتا ہے اور خاص طور پر بولی ووڈ کی اداکارائیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو اب پاکستان کی اداکارائیں سننے میں آتا ہے کچھ اداکارائیں ہیں بھی آپ بھی جانتے ہو تو کیا فواد کی دوستیاں رہی ہیں بولی وڈ لولی وڈ نہیں دوستیاں نہیں سلام دو آپ کی ہوتی ہے دوستی کسی سے نہیں اب گلوکاراؤں کا دور ہے ہمارے ہاں کیا فواد کی دوستی ہے مطلب صرف میں آپ والی بال میں پی ایس ایل کھیلوں گا تو ان سے دوستی ہوگی میری یقینا میں نے آپ کو فواد سے ملاقات کرائی اور یہ ملاقات آپ بھولیں گے نہیں کیونکہ اس ملاقات میں فواد کا آپ کو وہ رنگ دکھایا جو اس سے پہلے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا آنے والے شوز میں کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں پر بات کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ